الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی باعدہ وعلا آلیہ وآسحابہ اللذین اوفا وحدہ اللذین هم مفاتیہ الرحمت ومصابیہ الگرر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخزوه وما نهاکم عنه فلتہو واتقو اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شابان وبلغنا رمضان وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لنا محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگ و رزیز دوستو اللہ رب العالمین کا انتہائی فضل اور کرم ہوا کہ اس نے جمعت المبارک کا یہ بابر کا دن نصیب فرمایا اور اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی رجب المرجب کا مہینہ آج چار تاریخ ہے رجب کی اسلامی سال کا یہ ساتوہ مہینہ ہے اس ماہِ رجب المرجب کے اندر مختلف واقعات رونما ہوئے اسی ماہِ رجب کے اندر مسلمانوں نے حبشا کی طرف پہلی حجرت کی ماہِ رجب کے اندر ہی شاہِ حبشا نجاشی کا انتقال ہوا اور حضور علیہ السلام نے اس کا غائب آنا نماز جنازہ پڑھایا اس ماہِ رجب کی تیرہ تاریخ کو شہرِ خدا فاتح خیبر خلیفہِ چہارم امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کررم اللہ وجہ الكریم کی ولادتِ باسعادت ہوئی اسی ماہِ رجب المرجب کی بائیس تاریخ کو فاتحِ شام و قبرس فاتحِ قسطنطنیہ امیر المومنین حضرت سیدنا امیرِ معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ماہِ رجب المرجب کی ستائیس تاریخ کو با اختلافِ روایت آپ علیہ السلام کو مراج ہوا مراج کروایا گیا مختلف واقعات اسلامی تاریخ کے اس ماہِ مقدس کے اندر پیش آئے سردست ان میں سے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا یومِ ولادت تیرا رجب المرجب کو اسی حوالے سے چند معروضات گوشت گذار کروں گا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جن کی ولادتِ با سعادت بیت اللہ شریف میں ہوئی اور انہیں یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ ان کی شہادت مسجد میں ہوئی ولادت کا بات اللہ میں اور وفات شہادت مسجد میں این سعادت بزورِ بازو نیس تا نہ بخشد خداِ بخشندا یہ سعادت کسی کسی کو ملتی ہے اللہ کسی کسی کو اتا کرتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جب پانچ سال کے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آگے تھے آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش کی دس سال کی عمر میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے اسلام میں داخل ہوئے گویا بچوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور مردوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور غلاموں میں غالباً حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا عرض یہ کر رہا تھا کہ دس سال کی عمر میں جنابِ علی المرتضی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور گھر کے دیگر افراد کی مخالفت کی وجہ سے آپ ﷺ کے ساتھ جا کر تنہائی میں اور بالکل تنہائی کے عالم میں شہر سے گھر سے بستی عبادی سے دور جا کر ویرانوں میں جا کر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے نماز ادا کرتے تھے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی معاملہ فهم حلم اور تدبر اور قاضی القضاعت سب سے بڑے قاضی تھے اور بہت ہی علمی شخصیت کے مالک تھے جنابِ سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد جب خلیفہ بن گئے جنابِ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ ابو بکر شدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں ان کو اپنا امام اور مقتدع اور پشوا مان لیتے ہیں جنابِ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے مہینے کے بعد وفات پاتی ہیں آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ماز چھے مہینے بعد سیدہ کا انتقال ہوا تو حضرتِ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرتِ ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھوایا کہ آپ کی موجودگی میں کسے جرت ہے کہ وہ مسلح پہ جائے اور وہ امامت کرے آپ جنازہ پڑھائیے یہ آپس کے اندر بہمی محبت علفت اور عقیدت اور احترام کا رشتہ ہے آپ علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین امت کے سب سے بہترین افراد میں شامل ہیں سب سے بہترین گروہ جو ہے یا جماعت جو ہے وہ صحابہ اکرام کی ہے حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں حضرتِ ابو بکر صدیق کے بعد فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں جنابِ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے بعد جب خلافت کا معاملہ آتا ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خلافت کے لیے جب بیعت لے رہے ہیں تو وعدہ لیا سیدنا علی المرتضی سے کہ ہم میں سے جو بھی امیر بنا ہم اس کی اطاعت کریں گے اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ جب نامزد کیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی چون و چران اور بغیر لیت العال اور بغیر کیل و کال اور بغیر کسی حجت کے جناب سیدنا عثمان غنی زنرین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ ویعت کی اور انہیں اپنا خلیفہ امام عشوہ اور مقتدہ تسلیم کیا اب جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے شہید کر دیا بڑی مظلومیت کے ساتھ چلیس دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر آبودانہ بند رکھا گیا پیاسا رکھا گیا بھوکا رکھا گیا گھر کا معاصرہ کیا گیا وہ مسجد نبوی کے جس کی توسی سیدنا عثمان غنی نے اپنے مال و دولت سے کی اس میں نماز کے لیے نہیں جانے دیا جا رہا اس اسنا میں دروازے کی اوپر دربان سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نظر آتی اب جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتی ہیں اور ان کے بعد جب خلافت کا معاملہ آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن جاتی ہیں اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ حضرت علی کے سامنے مختلف انوں اور مختلف قسم کے مسائل ان کے سامنے تھے قدرت نے انہیں بہت ہی صلاحیتوں سے بھی نوازا تھا اور جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا بڑا امتحان ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ امتحان میں آزمائش میں آئے کہ اب ایک طرف باغیوں کا ٹولہ ہے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا بغاوت کی ہوئی ہے اور مسلمانوں کے بھی جذبات بپھرے ہوئے ہیں اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ام المومنین ہیں نبی علیہ السلام کی زوجہ متحرہ آپ کی حرم ہیں ایک طرف وہ دوسری طرف حضرت عثمان کے خاندان کے حضرت سیدنا امیر معاویہ جو امیر شام ہیں شام کے گورنر ہیں وہ ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ خلافت کی بیعت بعد میں ہوگی پہلے حضرت عثمان کا بدلہ حضرت عثمان کا قساس لیا جائے کہ حضرت عثمان کو مظلومیت سے شہید کیا گیا ہے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ حالات سازگار بنانے کے لیے یہ بات سامنے رکھتے ہیں کہ اس وقت قساس نہیں لیا جا سکتا حضرت عثمان کے قاتلوں کو میں چن چن کر قتل کروں گا قساس ضرور لوں گا اس لیے کہ اس وقت میں حضرت علی سے بڑے عالم بالقرآن کوئی نہیں تھے کہ قرآن کا سب سے بڑا عالم تو علی ہے اس وقت جو موجود ہیں ان میں وہ اس بات کو تو قطعن اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے کہ قرآن کا حکم ہے کہ جب کوئی بندہ بے گناہ قتل کیا جائے گا تو اس کا قساس ضرور لیا جائے گا قساساً اس کو یادیت میں نہیں پڑے گی یا قتل کیا جائے گا جواب میں لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امام علیہ السلام نے یہ رکھا کہ آپ میرے ہاتھ پہ پہلے بیعت کریں مجھے خلیفہ منتخب کریں مجھے اپنا امام و پیشوا اور مقتدع مان لیں اس کے بعد پھر میں قاتلین عثمان جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بغاوت سے اور بڑی بے دردی اور ظلم اور بربریت سے شہید کیا ان کا قلعہ کمہ کروں گا لیکن اس بات میں اختلاف ہوا اب اختلاف اس اختلاف کے اندر بڑی کوشش کی گئی کہ آپس میں افتراک اور انتشار سے بچا جائے اور مسلمانوں کو جو مسلمانوں کی جامعیت ہے اسے تفرق و بازی سے بچایا جائے چنانچہ اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت قاقا نامی ایک صحابی رسول ہیں بڑی خدمات ہیں اس صحابی کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاتم بھی ہیں انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیجا حضرت عائشہ کے پاس سیدنا عبداللہ بن حضرت زبیر اور حضرت تلہ جو اشرا مبشرا صحابہ میں سے ہیں ان کے پاس بیجا کہ حالات کا جائزہ لے کر آئیں وہ کیا چاہتے ہیں ان کا ارادہ کیا ہے ان کی نیت کیا ہے تو حضرت قاقا رضی اللہ عنہ جب وہاں گئے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میرا ارادہ صرف اصلاح ہے امن اور بائچارگی ہے ہم جنگ و جدال نہیں کرنا چاہتے ہیں انہوں نے پیغام پیش کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی یہی چاہتے ہیں چنانچہ شرائط سلو تے ہوئی دستخط ہوگے سب کچھ معاملات تے ہوگے اب جو باغی گروہ تھا اس نے دیکھا کہ حضرت علی حضرت عائشہ اور حضرت عمیر معاویہ ان کا اپس میں جب بات پہ اتفاق ہو گیا ہے اور انہوں نے حضرت علی کو خلیفہ چن لیا ہے اب یہ سب اپس میں ایک ہیں تو اب زہر سی بات ہے شامت تو ہماری ہی آنی ہے اب ہم مارے جائیں گے اور پھر خاص کر حضرت علی سے بچنا یہ تو مشکل ہے چنانچہ اب انہوں نے یہ سازش کی کہ یہ جو سلو ہوا ہے اس سلو کو نافذ ہونے سے پہلے ہی انہیں اپس میں پھر سے لڑا دیا جائیں اب رات کا وقت ہے جیسے ہی رات ہوئی تو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر دونوں صفے میدان جہاد میں میدان جنگ میں کود پڑی ہیں بسرہ کے قریب میں رات کا وقت ہے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے خیمے لگے ہوئے ہیں تو وہ جو سبائی ٹولا تھا سازشی ٹولا باغی ٹولا جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا انہوں نے سازش کے تیاد چند لوگ حضرت علی کے لشکر میں بھیجے اور چند لوگوں کو دوسرے لشکر میں بھیج کر انہیں ایک دوسرے کے اوپر حملہ کروایا اب رات کا وقت ہے اندھیرے میں کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے حملہ کیا اور کیا ہوا یوں باہمی جنگ و جدال شروع ہوئی اس جنگ کے اندر اتنا مسلمانوں کا نقصان ہوا یقین کریں تاریخ اٹھائیں آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ام المومنین ہیں اور جسے قرآن نے سترہ آیات کے اندر اور اس کی شان بیان کی ہے کہ اگر حضرت عائشہ سچی نہیں ہے تو پھر محمد رسول اللہ بھی نعوذ بلا سچے نہیں وہ اتنی عظیم خاتون اب سلو ہوگی سب ہو گیا لیکن سالسیوں نے باغیوں نے لڑانا چاہا تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک طرف لشکر ہے دوسری طرف حضرت علی کا لشکر ہے دونوں مسلمانوں کا لشکر ہے درمیان میں جو تیسری قوت ہے جو منافقین کی قوت ہے جسے اس دور میں روافظ اور شیعہ کہا جاتا ہے یہ ٹولا جس نے حضرت علی کی محبت کا نام نعرہ بلند کیا اور مسلمانوں کو نقصان پچھایا اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے ان کو بچانے کے لیے صرف سنتالیس سو لوگ شہید ہوئے کتنے لوگ سنتالیس نہیں سنتالیس سو نوجوانوں نے حضرت عائشہ کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نظرانہ دے اب وہ حملہ کرنے والے حضرت علی کے لشکر تو نہیں تھا کہ حضرت علی ان کو مار رہا تھا نہیں حضرت علی کے لشکر میں وہ سالشی باغی گزے ہوئے تھے اب اسی طرح اس طرف بھی اسی طرح گزے ہوئے تھے اب جو اصل مسلمان اور جو مومنین سالحین تھے وہ تو حیران و پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن سالشی ٹولا جنہوں نے سالحہ سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بلکہ اس وقت سے انہوں نے محنت شروع کر دی تھی جب انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اب ہماری چلنے والی نہیں ہے جب انہوں نے ایک مدینہ میں الگ سے مسجد بنائی تھی مسجدِ ضرار جیسے قرآن نے کہا ہے مسلمانوں کے مقابلے میں علاقے کو انہوں نے اپنے ایڈ کارڈر بنایا کہ ہم یہاں سے مسلمانوں کے خلاف ساشنگ کریں گے لیکن بنا کے پوری مسجد تیار کر کے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ آگے ہماری مسجد کا افتتاہ کریں نبی علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں آیات نازل کر کے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ مسجدِ ضرار ہے اس کے قریب نہیں جانا یہ فتنے اور فساد کی جڑ ہے اور اس مسجد کا گراہ دینا واجب ہے بس کہ یہ مسجد نہیں ہے امام باڑا ہے تو اسی وقت وہ سمجھ گئے انہوں نے وہیں سے ساشنگ تیار کر لے کہ اب ہم کھل کر مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے پس پردہ لبادہ مسلمانوں کا اڑیں گے اور انہیں ہم نقصان پوچھائیں گے اب وہ سازج تھی سال ہا سال سے وہ نظام چل رہا تھا ان کی سازج تیار ہو رہی تھی حضرت عثمان حضرت علیہ السلام کو خلیفہ وقت کو چالیس دن تک اپنے گھر میں محاصرہ کر کے انہیں بند کر کے رکھا گیا چالیس دن تک ان پر پانی بند کھانا پینا سب کچھ بند انہیں اندر کچھ جانے ہی نہیں دیا جا رہا اتنا بڑے وہ طاقتور تھے ان کا اتنے بڑے سورسز تھے اور اتنا بڑا ان کا نیٹورٹ تھا تو سنتالیس سو نوجوان صرف حضرت عائشہ کی افاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے قبیلہ عزد اور قبیلہ بن زبا یہ دو بڑے قبیلیں ہیں ان دو قبیلوں کے قبیلہ عزد کے ستائیس سو بندے اور قبیلہ بن زبا کے دو ہزار بندے نوجوان جنہوں نے تیر اپنے سینے پہ سہے بھالے نیزے سب کچھ برداشت کیا لیکن حضرت عائشہ کے قریب ان کو نہیں آنے دیا اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو زخم آ جاتے یا وہ شہید ہو جاتی تو میرا یہ ایمان ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش برستی ہے اس لیے کہ وہ نبی علیہ السلام کی بھی تو ان نوجوانوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا جان تک دے دی لیکن حضرت عائشہ کی حفاظت کی تو ان کی یہ قربانیاں تاریخ میں بڑے سنیری عروف سے لکھی گئی اور آج تک لوگ ان پر فخر کرتے ہیں ان کا کردار بڑا قابل فخر ہے برحال بات دور نکل گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا ان کی خلافت کے اندر بڑی مسائے بڑے علام ان کے اوپر آئے حتیٰ کہ آخری وقت میں وہ اتجاہ کرتے تھے اللہ العالمین میں تھک گیا ہوں اب مجھے اس امت سے نجات اطاع فرما کیونکہ ان کے اردہ گرد وہی سبائی ٹولہ خوش آمدیوں میں